نمازکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ون انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پرشان شرما پرو کبڑڈی میں آج شنیوار کے دن تین بڑے مقابلے خیلے جانے ہیں جس میں شام کا تیسرا مقابلہ یو ممبا بنام بنگال وارئیرز کے بیچ خیلہ جانا ہے یہ مقابلہ نہ کیول ہار جیت بلکہ اس پرتیوگیتہ میں اپنا آتم سمبان بچانے کے لیے بھی خیلہ جائے گا جیسے جیسے پرو کبڑڈی کا خیل آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہی اس پرتیوگیتہ میں دلچسپی اور بھی زیادہ بڑھ رہی ہے آپ کو بتا دی کہ یہ مقابلہ لیگ کی نمبر چھے کی ٹیم یو ممبا بنام نمبر چھے کی ٹیم بنگال وارئیرز کی بیچ خیلہ جانا ہے اگر بات کرے یو ممبا کی تو یہ ٹیم اس سال کافی اتار چڑھا ہف سے گزری ہے کیونکہ اس سیزن یہ ایک لوٹی ٹیم ہے جس نے نو مقابلے خیلے ہیں اور جس میں اس ٹیم کو تین بار جیت حاصل ہوئی ہے تو وہیں تین بار ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ٹیم کے تین مقابلے بھی ڈروہ کے روپ میں خیلے گئے ہیں اس ٹیم کی سب سے بڑی خاصیت اس پوری ہی پرتیوگیتہ میں یہ رہی ہے کہ یہ ٹیم انتیم کے سمعے میں اپنے مقابلے دلچسپ کر کے گئی ہے تو ایسے میں اگر آج اس ٹیم کو اپنے مقابلے میں جیت چاہیے تو آج اس ٹیم کو اپنے ڈیفنس پر کام کرنا ہوگا تاکہ یہ ٹیم ویرودھی کو انتیم سمعے میں زیادہ انکن نہ دے سکے وہیں اگر بات کرے بنگال وارئرز کی تو بنگال کی ٹیم اس وقت گت چیمپئن ہے مگر جس طرح سے ابھی تک اس ٹیم نے اس پوری ہی پرتیوگیتہ میں خیل دکھایا ہے اسے دیکھتے ہوئے یہی نظر آتا ہے کہ یہ ٹیم اس سال پلے آف تک بھی نہیں پہنچ پائے گی اگر آج بنگال وارئرز کو اس مقابلے میں جیت حاصل کرنی ہے تو پھر بنگال وارئرز کے ریڈرز کو آج ڈیفنس میں پورا صحیح کرنا ہوگا کیونکہ لگاتار یہ ٹیم آل آوٹ ہونے کی وجہ سے اس پورے ہی ٹورنمنٹ میں اپنے دم نہیں دکھا پا رہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آج ان دونوں ہی مہارتھیوں میں سے کونسی ٹیم بازی مارتی ہے اور کونسی ٹیم پروکابڈی کے آٹھوے سیزن کی انک تعلقہ میں بڑا بدلاف کرتی ہے باقی تمام خبروں کے لئے بن رہیے ون انڈیا کے ساتھ